ہیلو گائز ویلکم ٹھو نوریڈ سٹریم آج ہے ہماری سی ایس اس ٹریننگ سیریز کی کلاس نمبر پچیس اور آج ہم ڈسکس کریں گے سی ایس اس انیمیشن کو ڈیٹیل میں سی ایس اس انیمیشن کیا ہے سی ایس اس انیمیشن کے ذریعے ہم ایک ایلیمنٹ کے سٹائل کو گریجولی چینج کر سکتے ہیں ہم ایک ایلیمنٹ کے پراپرٹیز کو جتنی بار چاہے چینج کر سکتے ہیں اور جتنی چاہے پراپرٹیز کو چینج کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ایس اس کے ذریعے ہم جاوا سکرپٹ اور فلیش کو یوز کیے بغیر اپنے ایلیمنٹ کو انیمیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے کلاس میں ہم جن پراپرٹیز کو پڑھیں گے انیمیشن سے ریلیٹڈ ان میں کی فریمز انیمیشن نیم انیمیشن ڈیوریشن انیمیشن ڈیلے انیمیشن ایٹریشن کاؤنٹ ٹائمنگ فنکشن ڈیوریشن اور انیمیشن کا شارٹ ہنڈ نوٹیشن پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک کی فریم رول کے بارے میں کی فریم رول جو ہے وہ ایک خاص ٹائم میں ایلیمنٹ کے سٹائل کو سٹور کرتا ہے فار اگزامپل ہم نے ایک ڈیو لیا اس کے بیگراؤنڈ کو ہم نے گریجولی چینج کرنا ہے تو اس کی لئے ہم ایک کی فریم رول ڈیفائن کریں گے اور اس کو اپنے ڈیو کے ساتھ لنک کر لیں گے تو چلیے اس کو پرکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ باقی کے جو ہمارے پروپرٹیز ہیں ان کو بھی کرتے ہیں اور ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں اوکے میں نے آلیڈ یہ ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے اس سی ایس اس انیمیشن کے نام سے اور اس کے اندر دو فائل بنا دیئے ہوئے انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اور سٹائلز ڈاٹ سی ایس اس اس اوکے انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل کے اندر میں نے اپنا بیسک سٹرکچر بنا دیا ہوا ہے اور ٹائٹل کو چینج کر کے سی ایس اس انیمیشنز کر دیا ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک ایچ ون ایلیمنٹ کے اندر سی ایس اس انیمیشن لکھ کے رکھا ہوا ہے فردر کیا کرتے ہیں کہ ہیٹ سیکشن کے اندر اپنا سٹائل شیٹ جو ہے اس کو لنک کر لیتے ہیں سٹائلز ڈاٹ سی ایس اس اس کو سیو کر لیتے ہیں اور اپنے لائیو سرور کے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوکے میں اس کو منیمائز کر کے دونوں گی انڈوز کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کے آ جاتا ہوں اور سائیڈ بار کو کلوز کر لیتے ہیں اوکے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہیڈنگ ون کے نیچے میں ایک ڈیو لے لیتا ہوں اوکے اور اس کو میں کلاس اسائن کر دیتا ہوں ڈیو ون سٹائلز ڈاٹ سی ایس اس کے اندر اپنے ڈیو ون کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اس کو میں ویٹ آسائن کر دیتا ہوں ون ہنڈڈ پکسلز ہائٹ کر دیتا ہوں میں اس کی ون ہنڈڈ پکسلز بیگراؤن کلر میں اس کا کر دیتا ہوں گرین اس کو سیو کر لیتے ہیں تو ہمارا ڈیو ون اپیئر ہونا چاہیئے تھا اوکے ہمارے کلاس کا نام ہے ڈیو ون اس کو میں نے ڈیو ون کر لیا اس کیا کر لیا تو ہمارا ڈیو جو ہے وہ اپیئر ہو گیا ہمارے پیج کے اوپر اب اس کے لیے میں ایک انیمیشن جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتا ہوں فر اگزامپل کی فریم کر لیتا ہوں میں کی فریمز اور اس کو میں انیمیشن ون نیم دے لیتا ہوں جس طرح ہم نے کی فریمز کے ڈیفنیشن میں پڑھا ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ ایلیمنٹ کا سٹائل جو ہے وہ اس کے اندرس سے ہوتا ہے فر اگزامپل ہمارے پاس دو کی ورڈ سے فرام کے اندر ہمارا سٹارٹنگ سٹائل ہوتا ہے تو اس کے اندر میں کر دیتا ہوں بے گراؤنڈ کلر گرین اور دوسرا ہمارے پاس ہے ٹو کی ورڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو انڈنگ سٹائل ہوتا ہے وہ سی ہوتا ہے تو اس کو میں فر اگزامپل کر دیتا ہوں یلو اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا کی فریم بن گیا اب ہم نے اس کی فریم کو اٹیج کرنا ہے اپنے ڈیو ون کے ساتھ تو میں ڈیو ون میں آکے سب سے پہلے انیمیشن نیم جو ہے اس کو ڈیفائن کروں گا انیمیشن نیم انیمیشن نیم ہمارا کیا ہے ایدر ہم نے انیم ون دیا ہوا ہے انیم ون اس کے بعد ہمارے پاس انیمیشن ڈیوریشن ہوتا ہے انیمیشن ڈیوریشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم سپیسیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا انیمیشن جو ہے وہ کتنے ٹائم تک چلنا چاہیے فر ایزامپل ایدر میں کر دیتا ہوں فور سیکنڈز تو جیسے ہی میں اس کو سیم کرتا ہوں آپ نے ہمارا جو ڈیو ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے اس کا کلر جو ہے وہ گریجوالی چینج ہوگا تو یہ گرین سے چینج ہوگا یلو پہ چلا گیا اور ہمارا انیمیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو اس کا سٹارٹنگ سٹائل تھا اس میں آگیا میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں تو یہ پہلے یلو میں چلا گیا اور یلو پہ چلنے کے بعد انیمیشن جب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ والا جو سٹائل ہے ویگراؤن کلر گرین اس پہ واپس آگیا اچھا انیمیشن ڈیوریشن جو ہے وہ سپیسیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو سپیسیفائی نہیں کرتے تو کوئی انیمیشن شو نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جو انیمیشن ڈیوریشن ہے اس کی بائی ڈیفائلٹ ویلیو جو ہوتی ہے وہ زیرو سیکنز ہوتی ہے اچھا جو ہمارے کی فریمز ہیں ادھر ہم نے فرام اور ٹو کر کے لکھا ہوا ہے اس کو ہم پرسنٹیج میں بھی شو کر سکتے فار اگزامپل میں ادھر کر دیتا ہوں زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ ہمارا ریپریزنٹ کرے گا سٹارٹنگ پوائنٹ اور ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرے گا میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا انیمیشن سٹارٹ ہو کے کپلیشن کے بعد کرین پہ آگیا اچھا جو ہمارا کی فریم ہے ہم اس کو مزید ڈیوائیڈ بھی کر سکتے فار اگزامپل ادھر میں ایک ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پہ ایک اور سٹائل ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر کر دیتا ہوں بیگراؤنڈ کلر میں اس کو پنک کر دیتا ہوں اوکے اور فیپٹی پرسنٹ پہ ایک اور سٹائل ایڈ کر دیتا ہوں فیپٹی پرسنٹ پہ میں بیگراؤنڈ کلر کر دیتا ہوں بلو اوکے اس کو سیو کر لیتا ہوں میں تو یہ ہمارا جو انیمیشن ہے وہ انسارے سٹائل سے گزرتا ہوا واپس اپنے جو انیشن سٹائل ہے اس پہ آگیا اچھا اسی طرح ہم اپنے ایلیمنٹ کے ملٹیپل پروپرٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے انیمیشن کے اندر فار ایزامپل ہم چاہتے ہیں کہ کلر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پوزیشن بھی چینج ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم نے سمپلی جو ہم نے پہلی والی پروپرٹی اسائن کی ہوئی ہے اس کے سمپلی کے بعد ہم اپنی دوسری پروپرٹی جو ہے اس کو اسائن کر لیں گے فار ایزامپل اس کو میں کر دیتا ہوں زیرو پکسلز اور ٹاپ کو بھی کر دیتا ہوں زیرو پکسلز اوکے اس کے بعد جو ہمارا ٹوٹی فائب پرسنٹ کے اوپر سٹائل ہے اس کو میں کر دیتا ہوں لیفٹ ٹو ہنڈر پکسلز اور ٹاپ میں کر دیتا ہوں زیرو پکسلز اس کے بعد فیفٹی پرسنٹ کے اوپر میں کر دیتا ہوں اس کو لیفٹ ٹو ہنڈر پکسلز اور ٹاپ میں کر دیتا ہوں ٹو ہنڈر پکسلز اور ہنڈر پرسنٹ پہ لفٹ کو میں کر دیتا ہوں زیرو پکسلز اور ٹاپ کو بھی کر دیتے ہیں زیرو پکسلز اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے پوزیشن کو ریلیٹیو کر دیتے ہیں پوزیشن ریلیٹیو اس کو میں سیو کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو ڈیو ہے وہ کلر بھی اس کے چینج ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کا پوزیشن جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے میں اس کو کر دیتا ہوں میں اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ایٹ کر دیتا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ اور اس کے اندر میں کر دیتا ہوں بیگراؤنڈ کلر ریڈ اور لفٹ جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں زیرو پکسل اور ٹاپ جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ٹو ہنڈر پکسل اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا انیمیٹ ہو کے واپس اپنی پوزیشن پہ آ گیا اور کلر بھی اس کا سیم وہی جو ہمارا ڈیو کے اندر اس کا بیگراؤنڈ کلر ہے اس کے اوپر آ گیا اچھا اب اس اگزامپل کے اندر ہمارا جو ڈیو ہے وہ جیسے ہم اس کو پیچ کو ریفریش کرتے ہیں تو امیڈیٹلی ہمارا انیمیشن سٹارٹ ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ آفٹر تری سیکنڈ ہمارا انیمیشن سٹارٹ ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس پروپٹی ہے انیمیشن ڈیلے اس کو میں کر دیتا ہوں ٹو سیکنڈ اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو ہمارا انیمیشن جو ہے وہ آپ تو ٹو سیکنڈ سٹارٹ ہو گیا اور کمپلیٹ ہو کے واپس اپنی جگہ پہ آ گیا اچھا ہم اپنے انیمیشن ڈیلے کو نیگٹیو ویلیو بھی اسائن کر سکتے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوگا اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس کو انیمیشن کو دیکھ ہو گیا تو آپ کو لگے گا کہ یہ انیمیشن پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا پہلے سے سٹارٹ ہوا انیمیشن ہمارے سامنے آ گیا اس کے علاوہ میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انیمیشن ہے وہ ایک بار کی بجائے تین چکر لگانے کے بعد سٹاپ ہو جائے تو اس کے لئے ہمارے پاس انیمیشن آئیٹریشن کاؤنٹ اس کی ویلیو میں کر دیتا ہوں اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو ہمارا انیمیشن ایک بار چکر لگائے گا اس کے بعد دوبارہ چکر لگائے گا اور تین بار کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ پرانے پوزیشن میں واپس آ جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ویلیو دے سکتے ہیں اس کی ایک اور ویلیو ہے انفائنائٹ انفائنائٹ کیا کرے گا کہ ہمارا جو انیمیشن ہے وہ انفائنائٹ ایٹریشنز کرے گا مطلب یہ کہ یہ انیمیشن جو ہے وہ کبھی نہیں روکے گا میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا انیمیشن سٹارٹ ہو گیا اور یہ اسی طرح اسی سرکل کے اندر چلتا رہے گا ہم اپنے انیمیشن کے ڈائریکشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں انیمیشن ڈائریکشن جو ہے وہ بائی ڈیفارٹ ہمارا ہوتا ہے فارورڈ نارمل کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بائی ڈیفارٹ اس کا سٹائل ہے وہ ہے فارورڈ ڈائریکشن تو یہ فارورڈ ڈائریکشن میں چلے گا اس کے علاوہ ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں ریورس تو جیسے ہی میں سیو کر لیتا ہوں تو یہ ریورس سٹائل میں چکر لگائے گا تیسری پروپٹی ہے ہمارے پاس الٹرنیٹ الٹرنیٹ میں کیا ہوگا کہ یہ ایک چکر جو ہے وہ اپنے فارورڈ سٹائل میں لگائے گا دوسرا چکر جو ہے وہ ریورس سٹائل میں لگائے گا اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ ایک چکر اس کا کمپلیٹ ہو گیا فارورڈ میں دوسرا چکر جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو گیا ریورس میں تو اسی طرح یہ الٹرنیٹ چلتا رہے گا اور جو فورت ویلیو ہے اس کی وہ ہے الٹرنیٹ ریورس الٹرنیٹ ریورس میں یہ پہلا چکر جو ہے وہ ریورس ڈائریکشن میں سٹارٹ کرے گا اور دوسرا چکر جو ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن میں سٹارٹ کرے گا اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو فرسٹ والا ہے وہ ریورس میں سٹارٹ ہو گیا کمپلیشن کے بعد دوسرا جو چکر ہے اس کا فارون میں سٹارٹ ہو گیا اوکے اچھا ہمارا جو انیمیشن ہے وہ اپنے جو لائف ٹائم ہے اس کو ایک خاص سپیڈ کرو میں کمپلیٹ کرتا ہے جس کو ہم انیمیشن ٹائمنگ فنکشن کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انیمیشن ہے وہ کس طرح سٹارٹ ہوگا میڈل میں کس طرح سپیڈ ہوگا اس کا اور ان اس کا کس طرح ہوگا تو میں اس کو ایک ایک ویلیو دیتا ہوں اور اس کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں ایلیمیشن ٹائمنگ فنکشن پہلی جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایز ایز میں کیا ہوتا ہے ایز ہماری بائی ڈیفارٹ ویلیو ہے اس میں سلولی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد تو ایسا فاسٹ ہو جائے گا اور ان جو ہے اس کا دوبارہ سے سلو ہو جائے گا میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے سٹارٹ سلو اس کے بعد فاسٹ اور انڈ واپس سلو دوسری ویلیو ہے ہمارے پاس لینئر لینئر میں کیا ہوگا کہ نارمل سپیڈ میں یہ سٹارٹ ہوگا نارمل سپیڈ میں انڈ ہوگا اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہ بالکل سموت اپنے نارمل جو سپیڈ ہے اس میں چل رہا ہے اوکے جو تیسری ویلیو ہے میں اس کو کمنٹ کر کے اس کی نیچے ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ریفرنس کے لیے رہے تیسری جو ویلیو ہے ایز ان میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو انیمیشن ہے اس کا سٹارٹ سلو ہوگا پھر اپنے نارمل سپیڈ میں آ جائے گا اور نارمل سپیڈ میں ہی اس کا انڈ ہوگا اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سلولی سٹارٹ ہوگا پھر نارمل سپیڈ میں جائے گا اس کا انڈ ہوگا اس کے بعد جو اگلی ویلیو ہے اس کی وہ ہے ایز آؤٹ ایز آؤٹ میں کیا ہوگا کہ اس کا انڈ جو ہے وہ سلو ہوگا باقی throughout its life اس کا جو سپیڈ ہے وہ نارمل رہے گا اس کو سیو کر لیتے ہیں تو اس کا انڈ جو ہے وہ بلکل سلو ہوگا یہ دیکھیں اور باقی throughout its life اس کا نارمل سپیڈ رہے گا کوپی لے کے میں اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں اور جو ہماری last اس کی ویلیو ہے وہ ہے ease ان آؤٹ ease ان آؤٹ کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارا جو انیمیشن ہے اس کا start اور انڈ سلو ہوگا باقی اس کا جو سپیڈ ہے middle میں وہ نارمل رہے گا اوکے اچھا یہ ہم نے اپنی تمام properties پڑھ لی ہے انیمیشن نیم اس کا ڈیوریشن اس کا اٹریشن کاؤن ڈائریکشن اور ٹائمین فنکشن اب ان کو الگ الگ لکھنے کی بجائے ہم ایک سنگل property کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں short hand notation کے تروں اور property کا نام ہے ہمارے پاس انیمیشن انہوں نے کبھی میں کمنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں اور ادھر آکے اپنا short hand notation جو ہے اس کو میں define کر لیتا ہوں اوکے تو سب سے پہلے ہمارے آئے گا انیمیشن نیم اوکے انیمیشن نیم ہے ہمارے پاس anim1 اوکے اس کے بعد ہمارے پاس duration کا time میں کر دیتا ہوں 4 seconds انیمیشن delay اگر ہم دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں لیکن delay میں ادھر نہیں دینا چاہتا اس کے بعد ہمارا iteration جو count ہے اس کو میں کر دیتا ہوں infinite اس کے بعد ہمارا جو انیمیشن timing function ہے اس کو میں کر دیتا ہوں linear اور جو direction ہے اس کو میں کر دیتا ہوں normal اس کو میں save کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہمارا انیمیشن آ گیا اچھا اسی example کے اندر ایک اور چیز کر لیتا ہے میں اس کا جو border radius ہے اس کو change کر کے 50% کر دیتا ہوں اس کو save کر کے اس کو میں نے round کر دیا اور اپنے انیمیشن کے اندر آ کے اس کے height اور width کو جو ہے وہ میں change کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں 150 pixels سٹارٹنگ میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس 100 pixels ہے اس کے بعد 25% کو چھوڑ کے میں 50% پہ آ کے اندر میں کر دیتا ہوں height 200 pixels اور width جو ہے جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں 200 pixels اس کے بعد 75% پہ آ کے width جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں واپس 100 pixels اور height جو ہے اس کو بھی کر دیتے ہیں 100 pixels اور 100 completion پہ اس کو واپس جو ہے وہ 100 pixels کر دیتے ہیں width 100 pixels اور height 100 pixels اس کو میں save کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا جو ball ہے اس کا size اس کا color اس کا position سب ہم change کر رہے اپنے animation کے through اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے properties کو control کر سکتے ہیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں تو یہ تھا کچھ animations کے بارے میں امید ہے آپ کو آج کا topic سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی question ہے difficulty ہے تو comment section میں یا ہمارے facebook page پر پوچھ سکتے ہیں link description box میں دیا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی see you guys in the next one